جو دعویٰ کرتے ہیں تو محبوبوں کے حالات بھی تو معلوم کریں چاہیے ہمارے محبوب اس طرح اپنی زندگی پسر کئے اور ان کا کیا مقام تو ملتب آنا اس لئے تو ہمیں واقع ہونے کی ضمورت میں نیسے محبوبے اہلے حید اعظام کی محبت میں دعویٰ کرتے چکے جائے ہیں نمحبوب کی قبیات ہے نکمین کے تلیقے کو اپنات اب بھی اگر کو اپنات بھی اپنات بھی حالات بھی گایا کہ انہیں بیکار ہیں بے فیلز ہیں تو یہ ہن کو خیدہ بھی نہیں دی ایسی محبت جو صرف زبان سے ہو دل سے نہ ہو وہ پھر ایسی راہ فکر کرتے ہیں قرآن قریم میں تو اللہ شمحہ کو تعالی ہے ایک بیاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمنا دیکھو میں صرف اور صرف تم سے کہا چاہتا ہوں کہ کمنیخ کے بدلے میں اداوت حق و آپ پہنچانے کے بدلے میں صرف اور صرف میری رشکداروں کی محبت چاہتا ہوں آقا ہم سے یہ چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ چاہیں اور اس کو یوں ہی ادھورہ چھوڑ دے یہ مناسب نہیں رائے آج ادھورہ آپ اپنے ذہنے ہلاو اس محرمت کا وجہ دیں دودہ سو سال پہلی جبار اے ردی معاقی آمدی اللہ عنہ جنیا سے وسط کر گئے کتال کر گئے وہ صحابی رسول ہیں اہل رسولت جماعت کا امیدہ یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کو من براہ بنا نہیں کر سکتے کسی بھی صحابی ہیں ہاں اگر ان کا کردہ کردہ دین سے پردنا معلوم ہو جائے تو وہ صحابی باقتی کر دیں ان کے ادھور کے بعد یزیم جو تخت پرشین ہوا تخت پر بیٹھا بادشاہ بن لیا تو سب سب پہلے اس کے پاس اہم مسئلہ کیا تھا جنیل القدر صحابہ اس وقت قدید تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ حضرت امام مسائل رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے ان کی بیان کا مسارہ تھا اور یہ شریعت کے مخارف کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے شریعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی صندت نصیب ہوئی اسی حضور کی خیدوط میں مسئل ہوئی اب یہ بات ہے صحابہ 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 کی صحابہ 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 تو اگر وہ برائی کو دیکھتے تو برداشت نہیں کرتے تو اہل مصر اللہ جو تھا یزید کے پاس وہ یہ تھا کہ اگر یہ جار صحابہ جنرل قدر صحابہ اگر وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر گیتے ہیں تو ایک صحابہ ہوں ہمارے کے لئے کیا ہو جائے گی کیوں یہ مسئلہ تھا وہ خود جانتا تھا کہ میں ایک غلط راہ پر ہوں مجھے نہیں مانے گی یہاں پرست ہیں میں باطل کے راست پر چلنے والا ہوئی مجھے ماننے والے ہیں مجھے تصمیم کرنے والے نہیں ہیں اس کے سب سے پہلے جو اس نے مدینہ کے کارپن کے نام نے جو لیٹر کے خط جو لکھا وہ یہ خط تھا کہ حسابہ عبداللہ ربعہ عبداللہ ان سب سے پہلے بیعت دی جائے ورین ان اکباب سب سے پہلے جو لکھا سکتے ہیں سب سے پہلے جو لکھا سکتے ہیں جو لکھا سکتے ہیں اور میں شعران کے ساتھ زندگی بسر کروں گا جیسے یہ خدوم کی آنپر پہنچے قلیب پر نقبہ نرم دلتے گور پر جو تھے قلیب پر نقبہ نرم دلتے دبہر کے سمین دبہر پینک جب یہ وقت پہنچا تو امام حسین علی اللہ علیہ وسلم اصلاح تھا حضرت نبی القرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں تسریف کرنا وہاں پر زیارہ وہاں پر اللہ ترسول سے حضرت نبی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں تسریف کرنا دے نمان مسائل کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم کا حاصل آیا کہ ولی بلوبہ اور انہوں نے بانہ کو بلائے نہیں کہہ دیا کہ ہمیں کیوں تو سیاست ہے یہ لوگوں کے حالات ایسے اس وقت ایسے میں منزل کو بلائے ہیں تو اہم باق پیدا ہوگی مانوں کیا حضرت امیر قابیہ اللہ علیہ وسلم ممکن ہو ممکن ہو کہ انجتاکار کر رہے ہیں اب یہ ولی جو بھنایا بھنامے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے ہی اپنے حوالینین اپنے چاہنے والے اپنوں شاہ سے فرمادے بھی کے دنیا پتہ کاؤں لیکن اپنے 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 دنیا دنیا خاموش رہے امام حسین رضی اللہ عنہ جب پاس سنبت پہنچے گورن کے پاس موچھے جیسے گورن کے پاس موچھے تو پہلے اس میں سب سے پہلے آرات ہیں بارک معاملہ ربی اللہ علیہ وسلم لئے انتقال خبری اس کے بعد مطلب کہیں گے یزید جہاں پر بیعت کر ایمان مسائلہ ربی اللہ علیہ وسلم جہاں دے یزید ولی جہاں پر نبیعت کرنے یہ فاصل کو فاجر ہے تو ہوگا کیا ہوگا کیا جیسا فادشاہ ہوگا جیسا حاکم ہوگا بیویسی ہوتی میں ناما کا دین کا وصلہ ہے اس ناما کی بکہ کا کاملہ ہے بیدہ دے اس کے تردنے کی قوانی تکیر ہو جائیں گے خوربار بڑھ جائیں گے پھر اس کو بجور بڑھ جائے گا ظلم زیادت ہی جاتا ہو جائے گی اگر میں اس کو مانو اس کو تسلیم کر روں اس کو مان جاؤں اس کی بات کو تسلیم کر روں تو یہ شخص خراب آئیں گی کسی طرح ہوتا کہ مجھے سے شخص کے لئے اندر کام بند کامرے میں بیٹھ دینا مناسب نہیں ہے باہر سکر ساں میں بیٹھ دینا کہتے ہوئے کہ کہتے ہوئے آہستہ سے ماثرین کاملہ صحیح تو یہ اطلاعوان نہیں کرتے اب فوج کا حال کیا تھا بدینہ شریف ہے وہ شہر بدینہ ہے وہاں پر کڑھائی کنگوں میں مدیو پاک نے اسلام نے فرمائے حضرت پھٹی پاک ہے جہاں گھڑنا بنا ہے جہاں جھڑنا بنا ہے کہ اللہ سکران بنا رہے نے شہر کو بہت بڑھنٹ و پالو کر کرپارہ بنا دیا ہے امام حسین نے فوج کردکرد بھوم رہی ہے گردکرد بھوم رہی ہے امام حسین جاندے اگر میں بیٹھ نہ کروں تو اسلام کی خرفتار کا کرے جائیں گے حضرت پر اسلام سے بیٹھ دے رہیں گے اور میرے چانے والے انس کے خیال حباب کریں گے دونوں نے ڈائی شروع ہو جائے گی شہر مدینہ وہ بیارہ مدینہ جہاں جہاں کر میرے نانا نانا مخترم رسول اللہ علیہ وسلم جہاں بھوہاں کرتے تھے جہاں قرآن کریم کی آیا تک اکمان ہوا کرتی تھی یکر تک بار شہر اگر میں یہاں پر اڑھ کر بھلے ہو جاؤں تو یہاں خون خراب ہو جائے گا یہاں خون بہتنے رکھ جائے گا مناسب ہی ایک مدینہ چھوڑا جائیں آقا نبیم کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں آپ سلام اور زکرتے ہیں سلام اور زکرتے ہیں نانا جان اپنی مدینہ کی دنیا میری بریتن ہو گئی ہے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ مدینہ چھوڑنا چھتا ہوں یہ وہ مدینہ ہے جہاں ایمان حسین پیدا ہوئی یہ وہ مدینہ ہے جہاں رسول آسان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پتابی میں جب نماز پڑھا آیا کرتے سنتے میں جاتے تو ایمان حسین ننے آپ کے کندھ مغارک پر بیٹھ جاتے آپ کے کندھ مغارک پر بیٹھ جاتے آپ کے کسند مغارک پر بیٹھ جاتے بیٹھ جاتے وہ آقا نبیر پاکہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ تبیر کرتے کہیں میری نوازہ اگر دل جائے گا میرا نوازہ ہو جائے گا تو نواز سے متقلیف نہ ہو جائے بھوم نسجد نبی ہے آقا آقا کی باکہ نبیر پاکہ رسول کرتے ہیں آنکھوں سے آفنا سجانی ہے ساروں اتار ہو رہے ہیں آراز کرتے ہیں نانا جان اب مجینہ کی نیتہ میری لکھن ہو چکی ہے مجھے اجازت ملائے پر آئے وہاں سے اجازت دینے کے بعد مقدر مکرم آردہ مقدر مکرم آردہ مقدر مکرم آردہ اس لب تب دلہ صبح اپنی اپنا اتارا ہونے اے دان کر دیا ہم یزید کی ہاتھ پر بیٹھ نہیں کرتے اور خلافت کا اپنی خلافت اے دان کرنا میں اٹھا ہوں مہتے ہیں مہتے ہیں مکار کرنا تھا یزید کو معلوم ہو گیا یزید کو معلوم ہو گیا ادھر قوفہ باروں میں معلوم ہو گیا قوفہ میں ایک مقدر تعلیم رہا کہ اللہ وعیہوں کے پہلے سے چانے والے تھے قوفہ اسلام کا مرکسر آردہ مجینہ پر دلدبرہ کے بعد قوفہ مرکسر آردہ تو انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے امام حسید ادھا معنی کو بلایا جا ہے ختوم تسلسلہ جانے ہو گیا ادھا ہزار خمود آنے لگی خدود کے در تھا جا خدود کے در کے تھا اے امام علی مقام آپ تشریف لائیں امام کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لئے دیکھا ہے اگر آپ نہیں آئیں گے تو رب قریب کی مانا ہمیں عرض کریں گے کسی ہم پرستے کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتے تھے کیونکوئی بلاد حد رہی ہوا اسلام کے خاطر اسلام کے خاطر ایسے ایسے ہزار خمود آنے لگے امام حسین جانتے تھے کیا مجھے جانا ہے کسی شورج میں جانا ہے دین اسلام کی واقعہ کے لئے ایک واقعہ میرے اگرانو نے پہلے ہی درمان دیا تھا میرے آقا رکی اپاک علیہ السلام اسلام نے پہلے درمان دیا تھا یہ میرے بیٹے کو بڑی بے دلدی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا جو شہادت ذہن میں ہے وہ شہادت ذہن میں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی پہلے کے لئے اگر کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ بانوری بات نہیں ہے یہ آسان بات نہیں ہے یہاں اپنی چاند دوانا ہے اپنے خاندار والوں کی جانے دوانا ہے لندے لندے محصول محصول بچوں کو وہ اللہ کے راستہ میں پیش کرنے کا عاملہ ہے ایسے سرے میں امام حسین محمد اللہ تعالیٰ عنہ تر دیکھ دیا کہ کوئی بھی ہو جائے پہلا کہ جو یہاں سے جانا ہے ارادہ پکا کر دیا ازم محمد فرما دیا اب جانے کا جیسے ارادہ کیا تو پہلے مالات کو معلوم کرنے کے لئے اپنے بھاج چیرے پائی مسلم نقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھائیو جانتے ہو وقت اللہ تعالیٰ عنہ سے روفا جب مسلم نقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ننے ننے صاحب ساتھ حضرت ابراہیم حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ننے صاحب ساتھوں کے ساتھ اور ایک چھوٹے سا مقصدر خابرے کے ساتھ مسلم نقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کر کر جا رہے ہیں تو اس وقت کا دور میں کون تھا نومان بن قشیر وہ اس کے بیعت سے چانے نہ رکھا تیسے ہداہم کوئی تاخل ہونا تھا کہ سب ہر کوئی بیعت کرنے کے لئے تجار ہوئے ہر کوئی بیعت کرنے کے لئے تجار ہوئے ہزاروں کی دیدار بھی کوفہ والا بیعت کرنا شروع کر دی حالاؤں کی دیدار بھی کیسے ہی عظیم کو معلوم ہو گیا جہاں کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں میں انہی حکومت جانے کا خوف ہے اس لئے اس نے کہا کیا اسی بات ایک نزیہ جو ظالم تھا فاسق تھا فاجق تھا پس یہ جو ہے ان بہانے بارکہ تھا ان خار تھا فوراں ان نومان بن پشیر کو دی اللہ عنہ ان کو معصول کرنے کے لئے اس کو بس ساتھو ان بہانے بارے دو ظالم کو بتائے گئے کیا تم دور نہ ہو رسول اللہ کیا کو اجانتے ہو مسلم بن عطیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے وقت تاہر کر رہائے ہوئی لیکن پڑی میں دردی کے ساتھ پڑی میں دردی کے ساتھ مسلم بن عطیق رضی اللہ عنہ کوشید کر دیا اچھا یہ بتاؤ کہ مسلم بن عطیق رضی اللہ عنہ کوشید کرنے کے بعد شوڑے بچے ہیں دس دس کی عمر نہیں ہیں دونوں کیچھوڑے ننے ننے بچے ہیں ان بچوں کو اتنا بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہے ان کے جسم سے ان کے سروں کو علب کر دیا کون ہے یہ جب بتاؤ تو سہی اہلِ پیدر ایزام ہیں رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کے فرد ہیں کیسے ہیں کوئی جوان بھی نہیں ہیں کوئی طاقت بھی نہیں ہیں ننے ہیں خید ایزام میں خید ایزام کے بعد میں روا کیا جا سکتا تھا سنگی انتہا ہو گئی معصوم بچوں کو شہید کر دیا باس ایسے بھی ہیں یزیدی طاقت آنے والے یزید کو ہمپرس بولنے والے بچہ رہے وہ تو نہیں تمہارا یزید کیا کر رہا ہے جس نامہ پر تم ایمان آنے کا طاقت کرتے ہو جس رسول آسل سے ملنہا ہو ایمان آنے کا طاقت کرتے ہو ان کے خاندان کے فرد کسی بیدر کیسی بیدر کیسی بیدردی کے ساتھ بھی کر دیا جا رہا ہے کیسے معصوم معصوم بچوں کو پچھایا جا رہا ہے امام مسلم نقیل شہید ہو گئی ان کے صاحب زادے شہید ہو گئے مختصر سے خافلہ وہ بھی شہید ہو گیا اب میرے آئیوں سن لو آپ یہ جو ہے حج کا مصب ہے حج کا سیزن ہے آئیمام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی امام حسین کو بن جاتی ہے مگر آپ جو ہے ارادہ نہیں تبدیل کر دیں ارادہ اس کی نہیں تبدیل کر دیں دیکھ تو یہ حج کرنا تھا بعضوں کے ساتھ نہیں آتا ہے یہ حج کرنا تھا حج کا ٹائم تھا حج کا پریڑ تھا وہاں پر کرنے کی حج تیسرکت ہی میرے بھائی ذرا سمجھنے تیسرکت ہے آقا نے اپنے حچہ تربادہوں میں ارشاد کرمایا تھا یہ وہ شہر ہے یہ وہ پسندی ہے یہاں خون خرابہ حرام ہے لڑنا جس طرح حرام ہے اس طرح چند چیزیں میں تمہیں پتاتا ہوں آپس میں نہ لڑنا جس طرح آقا نے فرمایا تھا آقا کی بات کیا تھے نانا کی بات کیا تھے اگر ہمیں یہاں پر رکا رہوں گا کبکہ میں رکا رہوں گا ہج کے ٹی آ جاؤں گا یہ تو سالم ہے یزید کی طرف سے کسی طرح مجھے کردار کرے لیے کیا خون خرابہ ہوگا اس خون خرابے سے پچھ لے کے امام مبچائے نبی اللہ تعوان انہوں نے کہا کہ ہمیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم جلدے کی تکارتے ہیں گوبا کی طرف جانے